سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہنس راج مکینیکل پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ دروئنگ کی ہوئی ہے ڈائیوڈ کی اور جینر ڈائیوڈ کی آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کی جینر ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے کیا یوز ہوتا ہے اس کا کیسے ہم پہچانے تو سٹارٹ کرتے ہیں جینر ڈائیوڈ ہوتا ہے جو وہ سیفٹی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے زیادہ طرح آپ نے دیکھ کے ہوں گے کہ اٹھتر جیرو پانچ اٹھتر جیرو آٹھ اٹھتر جیرو بارہ ایسے وولٹیز بنانے کے لئے آئی سی ہوتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں تو جینر ڈائیوڈ کی سائیتہ سے اور ایک ٹرانجسٹر ریجسٹنس کی سائیتہ سے وہ ایسے بنا سکتے ہیں وہ ساری کی ساری مطلب کی جانکاری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جینر ڈائیوڈ ہوتا کیا ہے اس کے سیمبل کیا ہوتے ہیں کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جیسے کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ واری جو پلیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر جو یہ سیمبل دیا ہوا ہے اس ٹائپ سے جو ڈائیوڈ کا ہوگا یہ اس ٹائپ کا ہوگا یہ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ واری ڈائیوڈ کا ہوتا ہے لیکن جینر ڈائیوڈ کا جہاں پہ ہوگا تو اس ٹائپ سے آپ کو ملے گا یہ الگ الگ وولٹیز کے ہوتے ہیں جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیڈ ایک سو بیس ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ کا ڈائیوڈ اور جینر ڈائیوڈ کو دیکھنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لے گا لیکن اس کے اوپر مطلب کی اس کا دیا ہوتا ہے کہ یہ کتنے وولٹیز کا ہے اور یہ کیوں یوز کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ سپلائی ہے ہماری یہاں پر سپلائی ہے جو ای ایش ٹی کو جیسے جاتی ہے ایشٹر ہائی ٹینسن ٹرانسفارمر کو تو یہ سپلائی کئی پر زیادہ بن جاتی ہے تو تاکہ جو اپنا یہ سرکٹ ہے یہ ٹرانجسٹر ہے ڈی ٹرانجسٹر یہ نہ اڑے اس کی پروٹیکسن کے طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک سو ویس وولٹ سے زیادہ سپلائی آئے گی کیونکہ ایک سو دس وولٹ کی زیادہ جرورت ہوتی ہے تو دس وولٹ ہے جو اس سے زیادہ ہی یہ دیا ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو اگر پانچ وولٹ جہاں پر ہمیں جرورت ہوتی ہے تو وہاں پر ہم پانچ پائنٹ ایک وولٹ کا یا پانچ پائنٹ پانچ وولٹ کے سمتھنگ ہے جو جینر ڈائیوڈ ہے یوز کرتے ہیں یہ کیا کام کرے گا جس طرح زیادہ وولٹ آئے گی تو یہ سوٹ ہو جائے گا اور ہمارا آگے کا سرکٹ ہے جو بچ جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جینر ڈائیوڈ ویسے تو دیکھنے کے اندر آپ کو دیکھوں گے کہ اس ٹائپ کے جینر ڈائیوڈ آپ کو ملیں گے جانتا ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ وڑا جو ایک سو بیس وڑا ہوتا ہے وہ اسی ٹائپ میں ملے گا آپ کو لیکن اس کے اوپر نسان دیا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر کیونکہ ہم کیمرے کے اندر دکھا نہیں سکتے جیسے اگر دیکھ پا رہے ہوں آپ یہ دیکھئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نائن بی ٹو اس کا مطلب ہے کہ یہ نو پوائنٹ دو وولٹ کا جینر ڈائیوڈ ہے اور مطلب کہ ہم اسے نو پوائنٹ دو وولٹ سے مطلب کہ اگر سیفٹی کے طور پر یوج کریں گے جہاں پر ہمیں نو وولٹ کی جرورت ہے تو وہاں پر ہم ڈائریکٹل لگا دیں گے ٹھیک ہے نیگٹیو کے اوپر نیگٹیو اور پوزیٹیو کے اوپر پوزیٹیو جیسے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ والی سپلائی ہے جیسے اس سپلائی کے اوپر جو یہ والا پارٹ ہے اس کا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ والا گراؤنڈ ہے اس کا اور یہ چونچ کے اوپر مطلب کہ اس کی ٹھیک ہے تیکھی سی چونچ کے اوپر یہ نسان بڑا ہوا ہے اگر اس ٹائپ کا سائن ہوگا تو یہ جیڈ ون لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ جینئر ڈائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جو پوزیٹیو سیرہ ہے یہ تین پینٹ تین وولٹ یا پانچ وولٹ کے اوپر ہے جیسے لگا ہوتا ہے یہ ڈائیڈ ہے جو تین پینٹ تین وولٹ سے تھوڑا آپ کو زیادہ ملے گا تاکہ یہ سپلائی اگر زیادہ آئے تو ہمارا جو کارڈ ہے فری ٹو ایڈ اس کا وہ خراب نہ ہو مائنس کے اندر اس کا یہ سیرہ لگے گا جیسے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ پوری کی پوری مائنس ہے اس کی گراؤنڈ ہے اور جو پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو کے اوپر یہ سیرہ لگے گا اور میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو یہ اس ٹائپ سے آئیں گے جس کے اوپر ہے تو وہ بھی سیم ہے لیکن اکتالیس لکھا ہوا اگر آپ کو دیکھتا ہے اکتالیس اٹالیس یہ اپنا ڈائیوڈ ہوتا ہے سوری یہ اپنا ڈائیوڈ ہوتا ہے اسے زیادہ تر یوز کرتے تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار پہلے چارجنگ کے سرکٹ ہیں جو موائل کے اندر خراب ہو جاتے تھے تو پانچ وولٹ ہے جو ہم اس کے تھو دیتے تھے کیونکہ پوائنٹ پچھے تر وولٹ ہے جو کم کر دیتا ہے یہ اور چارجنگ کے طور پر اسے یوز کیا جاتا تھا چارجنگ دیتے تھے اس کے تھو یہ بھی ڈائیوڈ ہے اسی ٹائپ کا ڈائیوڈ ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا یہ اس ٹائپ کا ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے پس ایمپیئر کے حساب سے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کئی بار پلس کے طور روپے سے یوج کیا جاتا ہے الگ الگ مطلق اس کے یوجی ہوتے ہیں اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے اگر آپ دیکھ با رہے ہوں یہ بڑا یہ بڑا ہے جو چھے پوائنٹ تین وولٹیج یا چھے پوائنٹ آٹھ کچھ بھی لکھا ہوئے سمتھنگ یہ مطلق کی ڈائیوڈ ہے چینے ڈائیوڈ سوری یہ پانچ وولٹ کا ڈائیوڈ ہے یہاں پر دیکھنے ہی رہا کم کی راؤنڈ ہوتا ہے نا یہ اور جو یہ وڑا ڈائیوڈ ہے یہ ون ٹو زیرو اس ٹائپ کا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پر یوج ہوتا ہے اس کے اوپر اسی ٹائپ سے لکھا ملے گا آپ کو یہ ایک سو بیس وولٹ کا ڈائیوڈ ہوتا ہے کی ٹی وی لائن کے اندر ویسے الیکٹرونک لائن کے اندر جو میرا آج تک کا ایکسپیرینس ہے ایک سو بیس ایک سو چالیس وولٹ کا بھی ڈائیوڈ ہوتا ہے سمسنگ کے اندر لگتا تھا وہ وہ اس ٹائپ میرے پاس سے جو پلیٹ ہے نہیں میں نے اس سے اوپر مطلب کی ایک سو چالیس وولٹ سے اوپر ڈائیوڈ ہے جو نہیں دیکھیں ہوتے تو ہیں مطلب کی ایسا نہیں کہہ سکتے جو یہ بارہ دیکھ رہے ہوں آپ یہ ٹانجسٹر ٹائپ میں ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ امرے کے اندر یہ تیتیس وولٹ لکھا ہوا ہے ڈائیوڈ ہوتا ہے جو ہمارا یہ ٹونننگ کے لئے ولٹے جاتی ہے تیتیس ولٹے جو یہ ایک سو دس ولٹ سے لے کر کے یہ یہاں پر لگایا جاتا ہے یہاں پر لگایا جاتا ہے ایکس کو سپلائی دی جاتی ہے ایک سو دس ولٹ سے یہاں سے ایک سو دس ولٹ سے ریجسٹنس کے طور سپلائی دی جاتی ہے میں آپ کو چیک بھی کر کے دکھاؤنگا آپ بنے رہنا میرے ساتھ ویڈیو کے اندر تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سبجی میں آسکے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس بارم بولٹ کی بیٹری ہے اور یہ بارم بولٹ ہے ریجسٹنس کی طرح بھی بارم بولٹ ہی آئے گی ہماری یہاں پر جیسی یہ بڑا ڈائیوڈ ہے ہمیں چیک کرنا ہے ہم جس ٹائم یہاں پر لگائیں گے اس ٹائپ سے دیکھئے پانچ وولٹ سمتھنگ آ رہی ہے یہ اس ٹائپ سے کنٹرول کرتا ہے یہ پانچ پوائنٹ سات وولٹ یہ نو پوائنٹ چار پانچ وولٹ 9.2 کے آس پاس یہ ڈائیڈ ہوگا یہ چھ پوائنٹ سمتھنگ مطلب کی وولٹ جز دے رہا ہے یہ الگ الگ مطلب کی چھ پوائنٹ آٹھ وولٹ کا ہو گیا یہ اس ٹائپ سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کیا کیا یہ نیگٹیو سپلائی ہے ہماری یہ پوزیٹیو ہے یہ سو اوہم کی ریجسٹینس لی ہے میں نے دو واٹ کے اندر اور سب ہی کے پوزیٹیو سیرے ہیں جو میں نے مطلب کی ریجسٹینس سے جوڑ دی ہیں جس ٹائم ہم اس کے اوپر سپلائی دیتے جائیں گے کیونکہ میں نے اس ٹائپ سے سپلائی دی تھی تو یہاں پر ہم جو وولٹیج چیک کریں گے یہ اتنے ہی وولٹیج کا جو ہمارا جینل ڈائیڈ ہے آپ مطلب کی اس ٹائپ سے چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا جو جینل ڈائیڈ ہے سوٹ ہوگا تو مطلب کی وولٹیج نہیں آئے گی یہ سارے کی ساری ریجسٹینسی دروپ کر دے گی تو اس طرح سے آپ جو کم وولٹیج کے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہائی وولٹیج کا ڈائیوڈ چیک کرنا ہے کیونکہ بارہ وولٹ ہے ہمارے پاس 33 وولٹ کا تو ہم اس ٹائپ سے چیک نہیں کر پائیں گے جیسے تو سوٹ ہو جاتے ہیں لگوگ اگر سوٹ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہی ملے گا آپ کو جیسے یہ بڑا ڈائیوڈ ہے ہمارا یہ 33 وولٹ کا ڈائیوڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اب میں چیک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ میں نے ڈیڈسو کی کیم لگی 150 کلو ہم کی ریسٹینس لی ہے یہ دیکھئے 33 وولٹ کا ہے ہمارا تو ایکوڈیٹ تیرتی وولٹ ہے جو ہمارے کو مل رہی ہے اس ٹائپ سے ہم چیک کر سکتے ہیں اگر یہ سوٹ ہوگا تو آپ کی وولٹ نہیں آئے گی ریسٹینس کی اندر ہی رہ جائے گی اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے درو ہم جیسے چتری وولٹ ہوگی یہ اپنے آپ اندر ہی لے لے گا کیونکہ 12 وولٹ کے اوپر تو ڈائیریکٹلی جگے گا یہ دیکھئے جو ہماری LED ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کے تھروج جگائیں گے تو یہ کم جگے گی یہ دیکھئے کیونکہ جتنی وولٹ کا ہے یہ اس نے اتنی وولٹ ہے جو اپنے اندر لے لی اور باقی وولٹ ہے جو اس نے مطلب کی آ رہی ہے ہماری اگر ہم زیادہ ایمپیئر کے اندر دیں گے اس کو یہ ریسٹینس نہیں ہوگی تو یہ مطلب کی خراب ہو جائے گی یہ ڈائیڈ ہے جو ہمارا سوٹ ہو جائے گا یہ اس ٹائپ سے کم وولٹ ہے ہے یہاں پہ زیادہ ہے اور مطلب کی نو پوائنٹ سمتنگ وولٹ ہے وہ تو کیا دیں گے کیونکہ اس کو LED کو بھی جگنے کے لیے سب سے کم کا تو ہمارا یہی تھا یہ دیکھئے جو کم کے ہیں تو بہت ہی کم جگے گی LED یہ بارہ وولٹ کی دو وات کی LED ہے نا تو وولٹ ہے تو کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو یہ اس ٹائپ سے مطلب کی جتنی وولٹ کا ہے وہ اتنی وولٹ اس نے کم کر دی اگر میں سمجھانا چاہوں آپ کو جیسے ہمارے پاس 12 وولٹ آ رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بیٹری سے یہ دو ٹرمینل ہیں اس کے یہ پوزیٹیو ہو گیا ہے یہ ہمارا نیگٹیو ہو گیا اب جینر ڈائیوڈ ہے ہمارا دیکھئے یہ پوزیٹیو پہ پوزیٹیو سی رہی اس کا جڑا ہوا ہے یہ اس ٹائپ سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مان لیز یہ ہمارا پانچ پوائنٹ ایک وولٹ کا جینر ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں سے ڈائیڈیکٹلی تو اگر اس کو جوڑیں گے تو اس ہوت ہو جائے گا لیکن اگر یہاں سے جیسے ہم LED جگا رہے ہیں یہ والی ٹھیک ہے تو ہمارے کو پانچ پوائنٹ ایک وولٹ مائنس کرنی پڑے گی لگ بک اتنی چھ پوائنٹ نو وولٹ ہے جو مہارے کو اس LED پہ ملے گی اس ٹائپ سے یہ کام کرتا ہے آسا کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنے بات